لیوی ورد میں فخر اسبزی اور آپ دیکھنے ہیں ڈیویٹ فید فخر آج کی ڈیویٹ میں بات کریں گے پاکستان کے انٹرنل ایشیوز کے حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے فورن منسٹر بلاو البٹو زرداری جو ہے اس وقت امریکہ میں موجود ہیں انتنی بلنکن صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور یہ خبریں آ رہی ہے کہ انہوں نے پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے کہا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو سپورٹ کریں کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں آلات کافی مشکل ہیں اس وقت پاکستان کے انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں فرنٹ کے اوپر ان ساری چیزوں کے اوپر بات کریں گے اور اس کے لیے مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر پولٹیکل انیلسٹ ٹرام امریکہ ساجد طارد صاحب تینکیو ورمچ سر فر جائنے اندر شو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انتنی بلنکن اور بلاو البٹو صاحب کی ملاقات ہوئی ہے پہلا ان کا دورہ ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پچھلے کئی سالوں سے کافی خراب چل رہے تھے مطلب اسٹ پوسیبل کہ ابھی اس میں بہتر ہی آئے گی کیونکہ اس حکومت کے بعد ٹائم بھی کم ہے اور ہمارے بہت ینگ قسم کے فورن منسٹر امریکہ کے دورے پہ کیا نظر ہے آپ کی سوالے سے دیکھیں جو پچھلے دنوں میں بالخصوص پی ٹی آئی نے خاص کر امران خان صاحب نے جو امریکن ریلیشنشپ کو ایک بالکل کارنر کیا خراب کیا اس کے لیے تو ایک مسلسل ڈائلاغ کی ضرورت ہے اور یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ بلاول صاحب آئے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے آنا چاہیے تھا آئے ہیں آئے ہیں آئیس ملٹ ہوئی ہے لیکن ان کے پاس credibility پاکستان کے انٹرنل حالات یہ امریکہ کو کئی اینگل سے یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کس ڈائریکشن پہ جا رہا ہے میرا question یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے اگر واشنٹ ایسی آج دیکھیں تو آپ کے دو وزیراعظم ہیں آپ کے دو فائننس منسٹر ہیں آج دوہا کے اندر آپ کے آئی ایم ایف کی میٹنگ شروع ہوئی ہے وہاں پہ مفتا اسماعیل صاحب موجود نہیں تو اس میں آپ ایک اس وقت پاکستان اگر میری نظر میں as an american sitting in Washington DC دیکھیں تو you are in a free fall آپ کے ایک سائیڈ پہ آپ کو TTP کے ساتھ جنگ بندی کر رہے ہیں تیس مہی تک انہوں نے جنگ بندی extend کی آپ ان کو تاوان پے کر رہے ہیں وزیرستان میں آپ کے تین سپاہی جو ہیں شہید ہوئے ہیں آپ کے منورٹیز کے حالات یہ ہیں کہ پشاور میں دو سکھوں کو مرڈر کر دیا گیا دن دہاڑے تو اور دوسرا اگر دیکھا جائے تو خاصہ مسلسل narrative anti-american لے کے چل رہے ہیں اور آپ کے institutions جو ہیں وہ divided نظر آ رہے ہیں تو ان حالات میں اگر دیکھیں آپ as an american سوچیں تو آپ کس سے deal کریں گے بلکہ آپ کی تو establishment بھی divided نظر آ رہی ہے آپ کے تو stakeholder divided نظر آ رہے ہیں آپ کے اوپر تو گھدیں منڈلانے شروع ہو چکی ہیں جس طریقے سے آپ behave کر رہے ہیں نہ آپ کی جمہوریت ہے نہ اخلاق ہے نہ مذہبی ہے نہ مذہب کی کوئی آپ کو کسی کوئی شرم و لحاظ ہے آپ نے وہ مدینہ منورہ میں جا کے وہ بھی proof کر دیا ہے کہ ہم نہیں تو کچھ بھی نہیں ہم نہیں تو پاکستان جلا دو نوجوانوں میری بات ہور سے سنو میں بڑی سیریس بات کرنے لگا ہوں اسلام آباد آ کے آگ لگاؤ گے کنٹینر ہٹاؤ گے امریکہ کے خلاف جنگ کرو گے یہ ہر سپیچ میں یہ کہا جائے ان سرکمسکانسز میں مجھے یہ بتائیں بلاول صاحب یہاں پہ واشنگن ڈی سی میں کیا کر پائیں گے کیا کر سکتے ہیں مجھے یہ بتائیں آئے تو ہیں چاہیے آنا چاہیے تھا میں سمجھتا ہوں تونی بلکن صاحب نے فون بھی کیا ہے ان کو invite بھی کیا ہے اور یہ food supply chain کی meeting تھی جس پہ بلایا گیا یہ وہ foreign policy پہ dialogue نہیں ہو رہا یہ two plus two نہیں ہو رہا لیکن یہاں پہ آنا چاہیے تھا لیکن ایک تو ان کے پاس credibility نہیں ہے ان کے پاس وہ ایک mandate لے کر نہیں آئے بلاول صاحب پاکستان کے اندر ہر anchor ہر انسان کہہ رہا ہے کہ اگلے تاریس گھنٹے میں گورنمنٹ جانے والی ہے اگلے تیس گھنٹے میں جو ہے وہ گورنمنٹ جانے والی ہے یہاں پہ واشنگنٹن ڈی سی میں آپ کا بوری پرائم نیسٹر کراچی لینڈ کر چکا ہے حفیظ شیخ صاحب جی حفیظ شیخ صاحب تو اہمہ سرکمسٹانسز میں بلاول صاحب کو یہاں پہ کتنا پروٹوکول ملے گا یا کتنا سیریس لیا جائے گا سر عمران خان صاحب کے حوالے سے اپنے بات کی ابھی ان کی آج کی statement گجرانوالہ میں جلسہ تھا وہاں پہ کہہ رہے کہ فوج کے جو لوگ ہیں ان کی فیملیز میرے ساتھ اسلام آباد جائیں گی جو اس لانگ مارچ کا وہ اعلان کر رہے وہ کہہ رہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا لانگ مارچ ہوگا سر کرنا کیا چاہتے ہیں مطلب اپنی کرسی کی خاطر لگ تو مجھے یہی رہا ہے آپ کا کیا ٹھیک ہے اس حوالے سے دیکھیں میں خان صاحب کو بلکہ میرا یہ question mark ہوگا میں نہ یوتھیا ہوں نہ پٹواری ہوں نہ جیلہ ہوں میں ایک منٹ کلی میں صرف ایک پاکستانی اور پاکستان کی درد میں میں بلکل بڑا سخت مطلاع ہوں میرا ایک question مارکہ خان صاحب کو صبح میں کہتا ہوں واپس لے جائے کہ پرائم نیسٹر بنا دیا جائے پاکستان کو ٹھیک کر سکے گے پاکستان کی جتنے مسائل ہیں ان کو یہ ڈیل کر پائیں گے ان کے ساڑھے تین سال کے بعد شوکر ترین صاحب نے کہا تھا ان کی تو فائنس پلاننگ ہی کوئی نہیں تھی آپ مجھے یہ بتائیں اور مسلسط دکھ کی بات یہ ہے کہ کسی ایک جلسے میں اپنی غلطیوں کا انہوں نے اعتراف نہیں کیا اگر ان کو کل واپس لے لے کے ان کو لے آ جائے دیکھیں نا یہ واپس پاکستان کو آگ تو لگانا چاہتے ہیں صرف اسی لیے کہ مجھے دوبارہ پرائم نیسٹر بنایا جائے اگر بنا دیا جائے تو کیا پاکستان کو بچا پائیں گے ان کے پاس کوئی اکنامک پالیسی ہے انہوں نے کسی جلسے میں کہا ہے کہ میں نے اس طرح میں پاکستان کی ایکسپورٹ کو بڑھاؤں گا انہوں نے کسی جلسے میں کہا ہے کہ میں اس طرح امپورٹÁs سری gia revolution لے کر آؤں گا انہوں نے کسی جلسے میں کہا ہے کہ میں information technology کے سکول بنا ہوں گا ایک بھی جگہ انہوں نے ہر جگہ یہ کہا ہے کہ پاکستان کو آگ لگا دو امریکہ میرے خلاف ہے اب تم میر جعفر ہو میں سراج الدولہ ہوں اب ایک نیا ہر تقریر کے اندر انہوں نے چار پانچ چیزیں کی اب دنیا بیزار ہو چکی چیری بلاسم ڈیزل اس کے بعد نامنظور اس کے بعد انہوں نے اب مجھے مار دیا جائے گا اب ڈیفرنٹ پویزننگ دیفائن کرنا شروع کر دی انہوں نے آج جو لاہور میں گئے یہ وکیلوں کے جلسے میں وہاں جا کے انہوں نے کہہ دیا کہ جمعے والے دن میں ڈیٹ بتانے لگوں کب آنا لیکن میرا question mark یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی policy ہے ان کے پاس کوئی solution ہے میں ایک argument کے لیے آپ کو یہ کہوں گا ہر تقریر میں کہتے ہیں امریکہ نے مجھے نکالا امریکہ میرے خلاف ہے اور ان کا چیف آپ سٹاپ تو خود گرین کارڈ ڈولڈ رہے ہیں پرویز گل آپ کے شباز گل تو اس کے بچے شکاگو پہ بیٹھیں سب سے پہلے دوست کو مشورہ دیں کہ اپنا گرین کارڈ چھوڑے گو موید یوسف صاحب فیصل وارڈا صاحب کو دیکھیں زیندی صاحب کو دیکھیں کچھ بریٹیش ہیں کچھ امریکن ہیں آپ کے پاس لوکل ایم ایم پی جو تھے آپ ان سے تو ملتے ہی نہیں تھے اس لیے تو تحریکہ ادم اعتماد آئی تھی کہ وہ بجارے مہینہ مہینہ آگے اسلام بات بیٹھتے تھے ان کو ملتے ہی نہیں تھے سارے آن ایلیکٹڈ جو تھے لونڈیل اپاڑے سارے ملک کی چابیریں تو ان کے پاس تھی لیکن اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ وہ جو چورن ایک جو وہ جو آگ لگانے کی انٹینشن رکھتے ہیں وہ لگ رہی ہے وہ جو چورن جو بیچنا چاہتے ہیں اس وقت دیکھیں وہ بک رہا ہے انہوں نے تو پل کے اپنیٹی آئی کو ایک مذہبی جبان بنا دیا ہے وہ نیا پاکستان کا چھوڑ چکے ہیں وہ تو وہ تو دریکشن افغانستان کی طرف لے کے جا رہے ہیں امر بیر محروب کی ڈریکشن تو افغانستان ہے آپ کی ڈریکشن تو وہ ہے پشابر دیکھیں کتنا مائنٹ گیم کھیلتے ہیں پشابر جاتے ہیں ڈرون ہم لوگی باتیں کو شروع کر دیتے ہیں یہ سر یہ کس طریقے سے کون کو بیو انہوں نے ہر ڈسٹرک کے لیے نئی سپیچ نئے لفظ بکھے میں خواتین سیالکورٹ میں جب انہوں نے کہا میں نے تقریر اپنی جو ہے وہ میں نے میں نے اپنی بیان ریکارڈ کرا دیا خواتین رو رہی تھی ہمتازہ دیسوی is confused nervous the man is dangerous for پاکستان i'm telling you میں کہتا ہوں اگر ان کو حکومت دے دی گئی جو ساڑھے تین سال میں انہوں نے کیا تھا جو وہ دوبارہ اس ٹریک پر اگر آپ آئے جی تو پھر آپ کارلے یہ حفظ ہے سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں واپس آئیں گے امریکہ کے ساتھ کس رہا ڈیل کریں گی ہم 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 حالت کے ساتھ کس رہا ڈیل کریں گی سر ایک چیز اور ہے آپ نے بالکل بات کی اور خیبر پختنخواہ کے جو چیف منسٹر ہے انہوں نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ اس حکومت کو ہم یہاں برداشت نہیں کر سکتے ہمیں افغانستان جانا چاہیے ان کی سپیچ موجود ہے تین دن پہلے ساتھ اس میں ٹی ٹی پی کے ساتھ سر مذاکرات پہلے بھی ہم نے ٹی ٹی پی کے ساتھ غالباً دو درجن سے زیادہ معاہدات کیے اس کے بعد انہوں نے پھر ہمیں اٹیک کیا سر اس کو اگر آپ ایز ای امریکن سیٹیزن یا امریکن پولیٹیشن آپ سے پوچھو تو کیا نظر ہے آپ کی کیا ٹی ٹی پی کے ساتھ ہمیں مذاکرات کرنا چاہیے یا جنگ لڑنی چاہیے میرے خیال میں میرے نظر میں ان کے ساتھ سختی سے ڈیل کرنا چاہیے بجا یہ ہے کیونکہ ایک تو تالبان کوئی ایک پائٹی نہیں ہے وہ تو دس پارہ دس پارہ گروپوں کا نام ہے وہ تو آپس میں انتشار ہے ان کا ان کی آپس میں جھگڑے ہیں وہ آپ نے کسی بات پر اگری نہیں کرتے اور دوسرا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب آپ نے کسی مستقبل کے بارے میں ڈسین لینا ہو تو اس کے پاس کو ضرور دیکھا جائے اس کے ماضی کو ضرور دیکھا جائے افغانستان کی آپ کو ہسٹری پڑھنی پڑھے گی آپ کو تالبان کی ہسٹری پڑھنی پڑھے گی پھر آپ کو ان کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا آج کل آپ تاوان دے رہے ہیں جنگ بندی کا تاوان دیتے ہیں اور یہ جنگ بندی کے جب تاوان دیا جاتا ہے یہ جنگ بندی کے لیے ریکویٹس کی جاتی ہے آپ کمزور نظر آتے ہیں آپ کی کمزوری نظر آتی ہیں اس کو آپ بلکل انہوں نے خلق ڈیل کر رہے ہیں آپ آپ کو سختی کے ساتھ ڈیل کرنا ہوگا چاہے آج کر لیں یا آپ دو سال بعد کر لیں آپ بندے مروا کے کر لیں یا اس سے پہلے کر لیں لیکن یہ ہے کہ سختی کے ساتھ ڈیل نہیں کریں گے آپ نے بارڈر پرٹیکٹ نہیں کریں گے لیکن دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے کبھی بھی پاکستان کی سب سے بڑا یہ مجھے اتراز رہا ہے کہ چاہے آج کی بات کر لیں ماضی کی بات پاکستان نے کبھی جو ہے وہ دلیرانہ ڈیسیزن نہیں کی پاکستان میں کبھی بھی دیکھیں میں سمجھتا رہا ہوں شباز شریف صاحب کے بارے میں میں بڑا سن سنتا تھا پچھلے پچیس دنوں میں نے ایک بھی سخت ڈیسیزن نہیں لیا ایک بھی سخت کہتے ہیں جی وہ رات کو سوتے ہی نہیں ہیں جاگتے وہ کر بھی کیا رہے ہیں اپنی پوری کیبنٹ جو پاکستان جل رہا ہے اٹھا کے وہ لندن چلے گے باتیں فون پہ نہیں ہو سکتی تھی لیکن سگنل گیا ہے کہ ہیس کمزور سگنل گیا ہے ساری دنیا اور سارے پاکستان کو کہ ہیس ناٹ اڈیسیزن میکر یس سمبڈی ایلس سٹیڈنگ آن دا سٹیڈنگ یہ سگنل گیا ہے نون لیگ میرا مشورہ یہ ہوگا شباز شریف صاحب واپس آئے یا تو سخت ڈیسیزن چوبیس گھنٹے لیں یا پھر رزائن کر کے اپنے ووٹ بچائیں اور جو مسئلہ افغانستان کا ہے وہ مسئلہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی کیونکہ اس وقت آپ کی اسٹیبلشمنٹ بھی کمزور ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ بھی ڈیوائنڈڈ ہے اور اس کا فائدہ ٹی ٹی پی اٹھا رہی ہے اس کا فائدہ آپ کے دوجہ میں ناصر اٹھا رہے ہیں بلکل سر کیونکہ دو بندے مسلم خان اور میمود خان تک کو ان کے بڑے لیڈر سے ان کو چھوڑا کے سر اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے جو پریشر بیلڈ اپ کیا ہوا ہے وہ مطلب کچھ لوگ ایسے بتا رہے ہیں کہ فوج اب دوبارہ سے ان کے نیرٹیو کو انہوں نے ماننا شروع کیا اتنے پریشرائز کیا ان لوگوں کو سر اس سے مطلب ہم بڑے ایک مطلب ایسی سیچویشن سے گزر رہے ہیں کہ ایک طرف آگ اور دوسری طرف کائی ہے تو کیا آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ فوج کیوں اتنا مطلب اس کو مطلب پریشر لے رہی ہے اس کی پولٹیکل جو لوگ ہیں ان کی وجہ سے ہے یا ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہے دیکھیں ایک مکس چیز ہے اس کی وجہ یہ راول پریڈی میں مسلسل میٹنگز چل رہی ہیں بات ڈائلاغ ہو رہا ہے چل رہے ہیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی پاکستان میں کوئی زلزلہ آیا ہے تو انہی لوگوں نے بچایا ہے اور آج کا جو سسٹم ہے جو created سسٹم ہے یہ create بھی تو انہوں نے کیا وان پیج کیا تھا وان پیج یہی تھا جو ایک گاڑی اسیمبل کرتا ہے اس کو ڈسسیمبل بھی اسی کو کرنا چاہیے یا وہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہے لیکن آج بوکھلاٹ ہے کیونکہ اندر ڈیویزن ہے اندر سے جو گھر کے اندر سے جب ڈیویزن ہو جائے چیزیں تب کمزور ہوتی وہ پہلے تو سب کو ان کو اپنے اندرونی انتشار کو اندرونی چیزوں کو کنٹرول کرنا ہوگا اور اس کے بعد سٹیٹ کو بچانا ہوگا آج دیکھیں آج سٹیٹ آف پاکستان اس اندر کرائسز یہ جو آپ کے تھریٹ ہے سٹیٹ آف پاکستان کو ہے پاکستان کی جڑیں جو ہیں وہ کمزور ہو چکی ہیں کیونکہ اس اس جو آج خان صاحب نے جو نیا اپنی تحریک کا نام دیا ہے انقلاب کا نام دیا ہے انقلاب ہمیشہ خونی ہوتے ہیں یہ بھی ذہن میں اور دوسرا اس میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے اس پونی انقلاب کے لیے کوئی کارڈ چھوڑا ہی نہیں ہے انہوں نے مذہب کا کارڈ بھی چلا دیا ہے انہوں نے غداری کا کارڈ بھی چلا دیا ہے انہوں نے امریکہ کے خلاف جنگ کا کارڈ بھی چلا دیا ہے انہوں نے کوئی تیر اپنے ترکش میں چھوڑا نہیں ہے لیکن اس کو اب صرف اور صرف کسی آئینی ہاتھ کے ساتھ ہی ڈیل کیا جا سکتا ہے یہ ڈائلاغ کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے خان صاحب نے یہ بھی ان کو بتا دیا ہے کہ میں واپس آنا چاہتا ہوں اور کن ترمز پہ آنا چاہوں گا وہ کہتے ہیں کہ نیب بھی میری مرضی کی ہو اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف بھی میری مرضی کا ہو سپریم کورٹ بھی میری مرضی کی ہو اور الیکشن کمیشن چیرمین بھی میری مرضی کا ہو تو وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ میں ایک ڈیٹیٹر لائک بندہ بن کر آؤں اور میری نیپیاں بھی تبدیل کر رہے مسلسل نیپیاں تبدیل کیجئے بلکل یہ ساری ٹرمز جو ہے وہ کس طرح پاکستان ڈیلیور کر پائے گا یہ اور پھر اگر اس طرح کا آپ ڈیٹیٹر لائک آپ اس طرح کا ڈیٹیٹر لائک لیڈر لے آتے ہیں تو اس کو اس کی کیا ہوگی یا وہ کس طرح پاکستان کو رن کرے گا جس کے پاس اتنے زیادہ اخترات ہوں جس کی ایجنسیاں نیچے آپ کے میمبروں کو پکڑ پڑ کے لارہی ہوں آپ کے میمبروں کے فون سنے جا رہے ہوں آپ کے میڈیا کے خلاف تو دیکھیں نی جس طریقے سے یہ شروع کر رہے تھے آپ کے میڈیا پہ بھی کنٹرول ہو کوئی بات بھی نہ کر سکتا ہو آپ کی عدالتیں بھی ڈر رہی ہوں یہ کس قسم کا یہ سیٹ اپ چاہتے ہیں میری سمجھے بار سر لاسٹ میں ایک سوال کہ اس وقت مطلب اس ریجن میں ہندوستان ایک بڑا امرجنگ پاور ہے دوسری طرف ہمارے چائنہ ہے بیچ میں ہم ہیں بہت سخت انسٹیبلیٹی ہے سرلنکا میں حالات ہمارے سامنے ہیں ساتھ میں افغانستان ہے سر اس وقت آپ کو ایک تو یہ ہے کہ مطلب وہاں امریکہ میں کیا سوچ ہے اس سوال سے دوسری یہ کہ آپ کو فیوچر کوئی ایسا نظر آ رہے کہ ہم اس سے نکل پائیں گے یا مزید ہم دست سکتے ہیں اس کے اندر دیکھیں امریکہ اس وقت یہ جو کچھ بھی پاکستان کے اندر ہو رہا ہے آج ہے یا بھارت میں بھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے امریکہ کی اپنی ویک فارن پالیسی ہے اب میں اس کو تھوڑا سا مزید اس کو ڈائسیکٹ کرنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے تو اس کے فاؤنڈر بھارت کو امریکہ کے قریب لانے کے فاؤنڈر براک اوبامہ دیں انہوں نے ڈیسیزن لیا تھا کہ ہمیں چائنہ کے خلاف انڈیا زیادہ سوٹ کرتا ہے یہ فاؤنڈیشن ہے ان کے ریلیشنشپ کی لیکن اب بھارت اس کو ابیوز کر رہا ہے ابیوز اس طرح کر رہا ہے کیونکہ اس وقت امریکہ کے اندر اندرونی انتشار ہے اسی وجہ سے آج دیکھیں پاسیبل ہے کہ وہ رشیہ سے تیل بھی لے رہے ہیں لیکن امریکہ ساتھ ٹو پلاس ٹو ڈائلاگ بھی ان کے ساتھ کر رہا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں کہ رشیہ نے ایس فور ہنڈر لیا ہے اس کے باوجود پابندیاں بھی نہیں لگی حالانکہ ترکی پہ لگا دی اس کی وجہ یہ ہے کہ ویک فارن پالیسی ہے امریکہ کی ویک فارن پالیسی اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ ایک لیڈر پی ٹی آئی کا لیڈر ایک جلی خط لے کے اس کے اوپر اگلا الیکشن جیت رہا ہے اگر امریکہ کی فارن پالیسی سٹرونگ ہوتی تو جڑت تھی کسی کی یہ کام کرتے کہ امریکہ ایک سول سپر پار ہے اس کو اوپر الزام تراشی کر کے وہ اگلا الیکشن جیتنے کے چکر میں اس پہ میں بلیم خان صاحب نے بھی فائدہ اٹھایا ہے اس کا بھارت بھی اٹھا رہا ہے چائنہ بھی فائدہ اٹھا رہا ہے اس کا ایران بھی فائدہ اٹھا رہا ہے ایران نے اربیل میں اراک میں امریکن کانسل جنرل پہ اٹیک کی ہے اور امریکہ اس کو حضم کر گیا بولے لی اس کے سامنے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت بائیڈن ساہب جو ہے وہ تو ایک برائے نام پریزنٹ ہے اس وقت بائیڈن ہمارے جو براک اوبامہ کی تھرڈ ٹرم ہے اور ان کی جو تھی اپنی پالیسیز تھی اپالوجیٹک گورنمنٹ تھی اندرونی طور پہ ان کی دیکھیں لیگلائزنگ مروانا سوچلسٹ ریجنڈا ڈیفنڈنگ پولیس کرائیم ڈچ کر رہا ہے اس گائز کو بارڈر کھلے ہیں لوگوں کو گھروں سے دعوت دے دے کے پڑھایا جا رہا ہے تو یہ اندرونی انتشار ہے امریکہ آپ یہ دیکھیں آج میں خبر پڑ پڑ کے حران ہوتا ہوں بی بی فارمولے کی کمی آ چکی ہے امریکہ کے اندر جو بی بی ملک ہے بی بی فارمولہ ہے وہ شاہر ڈائی دنیا کی سول سپر پار کے اندر تو وہ ان حالات میں وہ جو پھر اس طرح ہی ہے پھر عمران خان کہتا ہے جی مراسلہ آ گیا میں جو امریکہ اتار رہا ہے میرا یہ کوئسن امریکہ کا آپ نے بگڑا کیا آپ نے اپنے ساڑھے تین سال میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے امریکہ ناراض ہو آپ نے آئی ایم ایف کی وجہ سے لیجسلیشن تک کر لی جو پچھلی کسی گورنمنٹ نے نہیں کی آپ نے سی پیک کو روک دیا آپ کو چائنہ نے کہا تھا کہ ہمارے سی پیک کے پراجیکٹ جو ہیں وہ آئی ایم ایف اور امریکہ کے ساتھ ڈسکس نہ کیے جائیں آپ نے تو وہ بھی کی ہے آپ نے تو ہر چیز امریکہ کے خوشی میں کی امریکہ آج بھی آپ کی ائر سپیس یوز کر رہا ہے امریکہ نے ایک دفعہ آپ سے اڈے نہیں مانگے تو پتہ نہیں آپ کس میرا لیکن اس کی وجہ یہ ہوتی نا جب آپ لوگوں کو یہ باور کرا دیں کہ آپ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے جب آپ مذہبی ایک اکلٹ بنا لیں کیونکہ اب یہ مذہبی جماعت بن چکی ہے جس طرح خان صاحب نے اگلے اس دن میں اس کے سپورٹنگ آرگومنٹ یہ ہے خان صاحب نے خود فرمایا ہے کہ حج اور عمرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے کام کرو تو جب آپ یہ لوگوں کو بتائیں کہ آپ کے پی ٹی آئی کا کام کرنا حج اور عمرے کے سواب سے زیادہ ہے تو آپ اندازہ لگائیں پھر قوم کی صلاحیت کیا ہوئی رائٹ رائٹ بالکل سر بہت ساری باتیں اور بھی ہیں لیکن کیونکہ ہمارے ٹائم ختم ہو چکا ہے بہت شکریہ سر اپنے شو کو جائن کیونکہ پر ملیں گے تب تک کیلئے